اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہرائی ڈون کیمیکل آئی ڈیاز دوستو آج کی اس ویڈیو کا یہ چھوٹا سا ڈیمو میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں یہ چھوٹکی بھر واشنگ پاورڈر ہم نے اپنے ٹپ میں ڈالا اور اس میں ہم نے پانی بھی ڈال رہے ہیں اور اس کی فارمنگ میں آپ کو چیک کرانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو فارمولیشن ہے یہ کمرشل لیول کی فارمولیشن ہے آپ اس کو ضرور فالو کریں اور انشاءاللہ جن لوگوں کو جھاگ کا چکناہٹ کا اور کلیننگ کا پرابلم ہے اپنی واشنگ پاورڈر کی فارمولیشن میں وہ اس ویڈیو کو فالو کر کے اپنی فارمولیشن بھی درست کر سکتے ہیں اور ایک کمرشلائز قسم کا آپ ایک پروڈکٹ سیل آؤٹ کر کے ایک اچھی ارننگ آپ کر سکتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ مکمل دیکھیں اس ویڈیو میں صرف ہم آپ سے فارمولیشن ہی شیئر کر رہے ہیں اور مزید جو تفصیل ہے ہماری جو پریویس ویڈیو ہے اس میں ہم نے کافی حد تک ڈیٹیل دی ہے کچھ مٹیریل کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو آپ کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں یا ہمارا جو ویڈیو نمبر ہے اس پہ بھی آپ وائس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں دوستو ایک چیز جو میں آپ کے گوشت گزار کر دوں یاد رکھئے گا کہ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جو سلفونک ایسٹ ہے وہ ہم سوڈا ایش کے حساب سے ڈالتے ہیں اور جو کاسٹک لئی ہے وہ ہم سلفونک ایسٹ کے حساب سے ڈالتے ہیں تو ان تین چیزوں کا لحاظ رکھنا کافی ضروری ہے اور یہ تین چیزیں ہی واشنگ پوڈر کی بیس ہیں اگر ہم نے ان تینوں چیزوں کا پس میں لحاظ نہ رکھا ان کا خیال نہ کیا تو یاد رکھئے گا آپ کے واشنگ پوڈر کی جو کوالٹی ہے وہ کافی خراب ہو سکتی ہے دوسری بات یہ کہ واشنگ پوڈر کا پی ایچ ہے وہ ہم کس طرح ایجیسٹ کا سکتے ہیں اس چیز کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ چھٹکی بھر واشنگ پوڈر کی جھاگ ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی فارمنگ ہے کافی بہترین چکناہٹ ہے اور کلیننگ کا بھی بہت ہی بہترین جو یہ کام کرتا ہے چلتے ہیں اپنی فارمولیشن کی طرف دوستو یہ ہم نے بیس کے جی سوڈا ایچ لیا ہے جو اپنے مکسر میں ڈال کے ہم نے اس کی مکسنگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اور یہ ہم پیسٹ اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس پیسٹ کی میں آپ کو فارمولیشن بتا دوں چار کلو پانچو گرام سلفونک ایسڈ ہے اس کے اندر ہم نے دو سو پچاس گرام ایس ایل ایس دو سو پچاس گرام ہم نے اے او ایس لیکوڈ ڈالا ہے اے او ایس لیکوڈ اور اسی کے اندر ہم نے پچاس گرام تک ہائیڈروجن پار اکسائیڈ پچاس پرسنٹ والا وہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اور کارسٹک لئی ہے وہ بھی ہم نے تقریباً اس کے اندر چھ سو گرام ڈالی ہے اور اس پیسٹ کو مکمل تیار کرنے کے بعد ہم نے اس کو ٹھنڈا کر لیا پھر اپنے سوڈا ایس کے اندر ہم اس کو ڈال رہے ہیں مکسر کی ہماری کپیسٹی ہے تقریباً پچاس کیجی ہم اس کے اندر اگر لو کوالٹی کا واشنگ پورڈر بنانا چاہیں تو وہ تقریباً سیسٹی فائیو کیجی یا سیونٹی کیجی کے راؤنڈ آباوٹ بھی ہم بنا سکتے ہیں تو کیونکہ ہمارا جو واشنگ پورڈر ہے اس میں ایک اچھی پھلاوٹ ہوتی ہے لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری مکسنگ پہ کوئی کمپرومائز ہو اس لئے ہم ایک میکسیمم ہم پچاس کیجی تک بیچ بناتے ہیں لیکن میں نے ایکسپیرنس کے لئے اس مکسر کے اندر سکسٹی فائیو کیجی تک بھی بیچ بنایا ہے تو وہ بھی اس کے بھی بہترین ریزلٹ آئے ہیں دوستو گزارش تھی کہ کافی دنوں سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ میری نیجی معاملات تھے اور اب اللہ کا شکر ہے کہ میرے معاملات کافی بہتر ہو چکے کیونکہ میں نے جگہ چین کر لی ہے اپنا مکمل سیٹ اپ میں نے علیدہ جگہ پہ شفٹ کر لیا ہے مجھے یہ رینٹ پہ لگا جگہ لینی پڑی تو اس لئے انشاءاللہ جو ویڈیوز میری لیٹ آپ لوگوں تک پہنچ رہی تھے انشاءاللہ آپ نہیں پہنچیں گی اور آپ لوگوں نے کافی مجھ سے تعاون کیا یہ آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کیا ان کو ویوز دیئے تو یہ آپ لوگوں کا میں دل سے تھینکس کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس طرح کی کمرشل فارمولیشن جو ریالٹی پر مبنی ہوں گی انشاءاللہ جو آپ کو فائدہ دے سکیں گی انشاءاللہ میں آپ کو وہ ویڈیوز بھی بھیجتا رہوں گا دوستو دراصل بات یہ ہے کہ فینیل کمپاؤنڈ اس کے بعد بیوٹی سوپس اور اس طرح کے کئی پروڈکٹس ہیں جن پہ میں نے ویڈیوز بنانی ہے بس کیا کروں میں کہ وقت ساتھ نہیں دیتا کچھ اس طرح کی مصروفیات ہیں کہ جتنا وقت نکلتا ہے جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں جو ویڈیو بن سکتی ہے جو فارمولیشن میں آپ تک شیئر کر سکتا ہوں وہ میں نے کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ مکسر کے اندر ہم نے یہ مکسنگ اچھی طرح سے ہم نے کر لی ہے اس کے بعد یہ دس کے جی ہم ڈا رہے ہیں اس کے اندر یوٹی پاوڈر یوٹی پاوڈر دس کے جی بیگ ہے یہ پائن ڈیٹریجنٹ کمپنی کا ایسے وائٹ کے نام سے یوٹی پاوڈر ہے ایسے فیلر ہم اس کے اندر یوز کرتے ہیں اپنے واشنگ پاوڈر میں نمی کو ختم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو جو بارہ کیجی والا بیگ ہے وہ کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے اور اچھی فارمولیشن جو نہیت مہنگی اور ہائی کالٹی کی جو فارمولیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر وہ یوز کرتے ہیں وہ بھی بہت کم کونٹیٹی کے اندر تو یہ فیلر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرائیں گے کم از کم ہماری مکسر کی جو ٹائمنگ ہے وہ پندرہ منٹ ہے سوڈا ایش اور پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی ہم تقریباً پانچ منٹ تک اس کو چلاتے ہیں اس کے بعد جب یہ یوٹی پاوڈر ڈال لیتے ہیں پھر تقریباً پانچ منٹ تک چلاتے ہیں اس کے بعد جب سالٹ اور باقی جو انگریڈنٹس ہیں جو ہمارے پری مکس کی صورت میں بھی ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم تقریباً پانچ منٹ تک چلاتے ہیں اور یہ ہماری ایک بہترین مکسنگ ہے تقریباً اتنا ٹائم ہمیں دینا چاہیے اگر اس سے کم ٹائم دیں گے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے مکسر کی کوالٹی پہ آپ کا مکسر کس ٹائپ کا ہے یہ دیکھیں بلکل ایک ڈرائی سا اور بہترین واشنگ پورڈر تیار ہوتا ہے اور اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب کیمیکلز ریاکشن کرتے ہیں تو ٹیمپریچر بھی جنریٹ ہوتا ہے لہذا ہم اپنے واشنگ پورڈر کو ٹائم بھی دیں گے اور مزید اس کی چھنائی بھی کریں گے جس سے ہمارا واشنگ پورڈر مزید فائن ہو جائے گا اور ایک چیز کا خاص خیال کیے جائے گا کچھ ہارڈ مٹیریلز مثال کے طور پر اگر آپ کا نمک نمی پکڑ چکا ہے تو بلکل بھی آپ دلوں کی صورت میں اس کو نہیں ڈال ٹی ایس پی اکثر کافی ہارڈ ہو جاتا ہے تو ان کو فائن کر کے پھر ہی آپ مکسر میں ڈال ہے یہ نہ ہو کہ آپ سکرینر کے اندر ڈالیں تو اس سے جالی بغیرہ پھٹ جائے یا اس کو نقصان پہنچ تو یہ آپ کے کے جی لیا اس کے اندر ہم نے پانچ سو گرام لیا ہے رنگین دانا ایک کیجی ہے اور ایس ٹی پی پی ہم نے پچاس گرام ڈال ہے تو یہ ہمارا تقریباً جو پری مکسر ہم ڈال اس میں ہم نے ڈال کے اس کی اچھی طرح سے ہم مکسنگ کر رہے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے کہ ٹی ایس پی کی مقدار چاہے کم ہو لیکن آپ اس میں ضرور ڈالا کریں یہ اس کے جو سالٹ ہوتے ہیں وہ بھاری پانی کو ہلکے کرتے ہیں جس سے ہمارے واشنگ پورڈر کی کلیننگ اور فارمن میں کافی اس کو مدد ملتی ہے اگر ہم اپنے واشنگ پورڈر کو کسی ایسی جگہ استعمال کریں جہاں کافی بھاری پانی ہے تو ہماری پروڈکٹ کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اور ایس ٹی پی پی کیونکہ اس کا ریٹ کافی زیادہ ہے لیکن ڈال دیا کریں چاہے کم مقدار میں ہو اس کو بھی کافی ہمیں استعمال کرنا چاہیے خوشبو ہماری تقریباً پچاس گرام ہوتی ہے اور کھلے واشنگ پورڈر کے لئے اتنا ہی کافی ہے جب آپ پیکنگ پہ جائیں تو اس کو بڑھا دیں ایک اچھا سائن ہوتا ہے اس کے لئے دوستو امید کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایک بہترین فارمولیشن جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور کوئی ایسی چیز میں نے ہیڈر نہیں رکھی آپ دعاوں میں یاد رکھا کریں کوئی بھی سوال ہو آپ کمیٹس کر سکتے ہیں بہت شکریہ دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ بہت دعا کیا کریں اللہ حافظ